نمسکر دوستو میرا نام یعنی شور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے خبروں کی پیچھے رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں اپراد کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو دیکھئے آج خبروں کے پیچھے کا اپیسوڈ نمبر 424 آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم کہانی شنانے زا رہے ہیں ایک ایسے اپرادی کی جو اپنے کو مہاکال کہتا تھا اس نے مہاکال گروہ بنا رکھا تھا اور مہاکال گروہ بھی ایسے نہیں بنایا سہر میں گنڈا مارچ کر کے اس نے مہاکال گروہ بنایا تھا کہانے کو جیل میں بند تھا پٹناک کے بیور جیل میں لیکن جب جیل سے کہیں اور جاتا تھا پیسی کے لیے تو وہ اپنی منگیتر گرل فرن کے ساتھ خود گاری ڈرائیب کا دیوے جاتا تھا پولیس بالے نوکر کی بھومکہ میں ہوتی تھے تو اس اپرادی کا نام ہے امیت کمار سنگھ جو اپنے کو مہاکال گینگ کا سوپرسٹار یا یوں کہیں کہ کمانڈو انچیف کہتا تھا اس مہاکال گینگ کو چلانے میں امیت کمار سنگھ کے پتا پپو سنگھ کی بھی بھومکہ تھی دونوں سجا یاپتہ ہیں دونوں جیل کے پیتر تھے لیکن اب امیت کمار سنگھ جو اتنا بڑا گینگستر تھا اس کی ہتھیا کرتی گئی کہاں ہتھیا کرتی گئی مہاکال کہا جانے والا یہ امیت کمار سنگھ مارا گیا اٹھارہ جون دو ہزار بائیس کو دیو گھر میں مطلب جھارخن کے شہر بابا نگری میں بیدینات دھام میں زہاں بھگبان بھولے ناتھ بیراز دے اور کیسے مارا گیا کہاں مارا گیا مارا گیا کوٹ کیمپس میں تو اس طریقے سے امیت کمار سنگھ کا انت ہوا لیکن یہ کہانی آپ کو ہم آج اس لیے بتا رہے ہیں اس میں آپ سمجھیں گے جیلوں کی بیوستہ کیسی ہے سمجھیں گے کوٹ میں سرکشاہ بیوستہ کیسی ہے سمجھیں گے بیہار پولیس کے زبان اپرادھیوں کی نوکر کس طریقے سے بنے ہوتے ہیں تو دیکھئے یہ جو امیت کمار سنگھ ہے جو اپنے کو مہاکال کہتا تھا وہ بیہار کی راجدھانی پٹنا سہر میں پٹنا سہر کے پاس ایک اور سب تاؤن کا لیجے بیٹا نگر ہے بیٹا اب پٹنا کا گریٹر نوائرہ کہا جاتا ہے وہاں آئی ایٹی ہے آج سے دس سال پہلے بیٹا کا ڈیبلپمن بہت تیز ہوا ہے آج سے دس سال پہلے بیٹا میں جو جمین پچاس ہجار روپے کٹھا تھی آج وہ پچاس لاکھ روپے کٹھا ہو گئی ہے تو بیٹا سمجھ رکھتے ہیں جب آردھیک ترقی ہوئی تو اپراد بھی بڑھا تو یہ جو امیت کمار سنگھ ہے جو اپنے کو مہاکال گینگا کمانڈر انچیپ تھا وہاں بیٹا ٹھانا کے بشورہ گاؤں کرانے والا تھا اس کے پیٹا پپپو سنگھ جو اب بھی بیور جیل میں بند ہیں وہ کبھی مکھیا تھے تو امیر سنگھ ابھی عمر بہت نہیں ہوئی تھی ابھی تو گلڈ فینڈ ہی فال رہا تھا کم عمر میں ہی اپرادی بن گیا تھا ہتیا اپارن اس کا پیشے بر اپراد تھا تو دیکھئے جب اس کا نام چمکا جب یہ مہاکال گینگ کہا جانے لگا تو یہ مہاکال گینگ بنا کیسے تھا بیٹا اپراد سے آکان تھو کیا تھا اور لوگ یاد کرتے ہیں چوبیس اگست دوہجہ ستر کی تاریخ جب مہاکال گینگ بنا کر اس امیر سنگھ نے بیٹا شہر میں گنڈا مارج نکالا تھا اس کے ساتھ پچاس ستر کی سنگھا میں موٹر سائنکل پر ہتیار بند اپرادی تھے اور شہر کو آکرانت کیا گیا تھا شہر کو دھمکایا گیا تھا کہ اب اس سہر میں توتی ہماری بولے گی ہم جو کہیں گے وہی ہوگا ہمیں رنگداری دینی ہوگی اور جو رنگداری نہیں دے گا وہ موت کو پرات کرے گا تو اس کا آکرانت اس کا خوف جب بیٹا سہر میں سرچر کر بولنے لگا تو بیوشائی بھیبیت ہوئے رنگداری اسے ملنا پرارم ہو گیا لیکن رنگداری کب تک گونیا چلنے لگی بیش بازار میں تو بیہٹا کے بیوشائی بیہٹا کے بزنسمن ایک چٹ ہونا شروع ہوئے ایک چٹ ہوئے تب بیہٹا بیوشائی سنگ کے نیتا ہوا کرتے تھے نربھے سنگھ اور وہ بیہٹا کے پرانے سینیما ہال جس کا نام ادھے سینیما ہال ہے اس کے مالک بھی تھے سمبران جبیکٹی تھے انہوں نے کہا مہاکال گینگ سے لریں گے نہیں دھریں گے پریران یہ ہوا کہ اس امیر سنگھ نے جس نے مہاکال گینگ بنایا تھا اس نے ستمبر دوہزار سترہ کی ایک سام پانچ بچ کر پینتالیس منٹ میں نربھے سنگھ ادھے سینیما ہال کے مالک کی حتیہ کر دی نربھا مہتیا کر دی بیٹا کا کھون کرم ہو گیا لوگوں کا کھون کرم ہو گیا لوگ سرکوں پر نکل پڑے اور ہمیں یاد ہے پندرہ دنوں تک بیٹا بازار پندرہ تب پٹنا کے اس ایس پی منو مہاراج تھے منو مہاراج پر بہت دباہ پڑا کھوج شروع ہوئی مہاکال گینگ کی مہاکال گینگ کے سرسیوں کی امیر سنگھ تو پہلے نہیں پکڑا گیا امیر سنگھ کے پیتا پپپو سنگھ کی گرفتاری پہلے ہوئی بعد میں دوہزار اٹھارہ میں یہاں امیر سنگھ بھی پکڑا گیا تب بیٹا سہر اس طریقے سے آکران تھا ایک اور یہ امیر سنگھ مہاکال گینگ دوسری اور نوبت پور بیٹا میں باپ بیٹا گینگ اور تو اور ایک مچکند ایسا اپراد ہی نکلا جس نے پولیس بالے کی ہی حتیہ کر دی تھی بعد میں منو مہاراج کی ٹیم نے اس مچکند کو مرا تھا پٹنا کے روپس پو تھانا چھکر میں تو بیٹا آکران مہاکال گینگ لیکن اب امیر سنگھ گرفتار کیا جا چکا تھا گرفتار ہونے کے بعد یہ بے او جیل پہنچا نچلی عدالت سے اس کی جمانت کی عرضی کھاری سوئی لیکن پٹنا ہائی کور سے اسے جمانت مل گئی تھی لوگ ہتھ پرب ہوئے لیکن سرکار نے سپریم کورٹ میں درخواست لگائی سپریم کورٹ میں امیر سنگھ کی بیل کینسل کر دی اس کے بعد یہ ہزیل میں تھا اور ایک اپریل دو ہزار بائیس کو اسی سال امیر سنگھ کو نیرہوی سنگھ ہتھیا کاند میں عمر قائد کی سیاہ سنائی گئی امیر سنگھ کو امیر سنگھ کے پیتا کو اور ان کے ساتھ پانچ جو اپرادی اس میں سامل تھے جس میں ایک کم عمر کا مطلب ناوالی بھی تھا سب ہی کو سجا سنائے گئی تو یہ امیر سنگھ صرف بیٹا میں ہی نہیں بیٹا میں مہاکال گینگ بنانے سے پہلے یا جھارکن میں بھی شک لیے تھا اور جھارکن دوہ بیہار ملا کر جب اٹھارہ جون دوہزار بائیس کو دیوگر کے کورٹ پلیسر میں اس کی ہتھیا ہوئی ہے تب اس کے خلاف چودہ مقدمے تھے بیو جیل کا یہ بندی سجا یاپتہ بندی چھا میں جمانت ملی ہوئی تھی آٹھ میں جمانت نہیں ملی تھی جو آپرادی مقدمے لمبی تھے سجا یاپتہ تو نربھے سنگھ ہتھیا کان میں ہوا تھا یا دوہزار بارہ میں دیوگر کے بہو چرچت چنچل کو تھاری اپہرن کان کا ادھیکت تھا اور چنچل کو تھاری اپہرن کان میں یہ دی ہم تاریخ کی بات کریں تو پچیس اپیل دوہزار بائیس کو دیوگر کی عدالت میں اے دی جے تھری کی کوٹ جو گریمہ مصرہ کی کوٹ ہے وہاں اس کے خلاف امیر سنگھ کے خلاف مہاکال گینگ کے شوہنبھو کمانڈر کے خلاف چارج فریم ہوا تھا پالے بھی ایک تاریخ مقرر ہوئی تھی گباہی کی لیکن گباہ نہیں آیا تھا مہاکال گروہ کا ڈر تو پھر دوسری تاریخ مقرر ہوئی تھی اٹھارہ جون دوہزار بائیس یا بندی تھا پٹنا کے بیہر چیل میں تو دیکھئے اب پورے گھٹنا کرم کو سمجھئے جو کہانی ہے اس کی ہتیا کی ذاتی ہے اٹھارہ جون کو سترہ جون کو یا پٹنا کے بیہر جیل سے باہر نکل کر چلا تھا کیسے دیوگر پہنچ اور پولیس کی اس طریقے سے اس اپرادھی کی نوکہ تھی یا تو بعد میں آپ سمجھیں گے اٹھارہ جون کو صبح میں اسے دیوگر کے کوٹ میں لے سہے گیا مارننگ کوٹ گریمہ مصرہ کی کوٹ میں اس کی پیشی ہوئی دن کے قریبی دس سے کیارہ بجے کے پیچھ میں اس کے بکیل وہاں دیوگر میں رازیب کمار دیو پیشی کے بعد اس کے ساتھ کئی اور ساتھی تھے یہ ساتھی کہہ جا رہے ہیں پٹنا سے ہی ساتھ گئے تھے تو یہ رازیب کمار دیو کہہ لیجئے بیٹھ کی یا بیٹھا کھانا جو ہوتا ہے بکالت کھانا میں بکالت کھانا سے باہر ایک جھوپری نوما سرشتہ میں رازیب کمار دیو اپنا بکالت کا کام کرتے تھے وہاں دو کرسیاں لگی ہوئی تھی ایک کرسی بکیل کی دوسری کرسی وہاں آنے والے آگن تکی تو رازیب کمار دیو تو گھٹنا کے بقت نہیں تھے لیکن کوٹ میں پیسی کے بعد رازیب کمار دیو کے اسی جھوپری نوما سرشتہ میں زا کر بگل والی کرسی پر یا مہاکال گین کا شویمبھو کمانڈر امیر سنگھ بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی پندرہ گلاس ستتو کا سربت بنانے کا آرڈر وہاں ستتو بیچنے والے کو دیا تھا تب ہی ایک اپرادی آتا ہے پیچھے سے آتا ہے اور امیر سنگھ کیا سمجھتا ہے دیکھئے دھیان دکھئے گا امیر سنگھ پٹنا کے بیو جیل سے پولیس کی کسٹڈی میں وہاں گیا تھا اور اسے پولیس کسٹڈی میں لے جانے والے پٹنا سے دیوغہ تک اس پولیس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے سب انسپیکٹر رامہ بطار رائے اور سپاہی منوچ کمار سنگھ انیل کمار گپتہ شبوت کمار سا مہیش کمار اور تابیس خان ایک اور سپاہی کو جانا تھا لیکن بیماری کا بہانہ بنا کروہ نہیں گیا اب سندے کے گھیلے میں وہ سپاہی ہے تو دیکھئے یہ کورسی پر بیٹھا تھا اس جھوپری نوما سیرستہ میں ایک اپرادی جو اس کا دوسمن ہے اس کے جو ساتھ ہی تھے باہر سکتو کا سربت پینے کو گئے تھے سپاہی بھی گھمگھام رہے تھے اور یہ بینہ ہتھ کری کا دیکھئے میں نے کہا پولیس بالے گلام تھے اس کے یہ بینہ ہتھ کری کا آرام کے مدرہ میں تب ہی ایک اپرادی آتا ہے اور پیچھے سے اس کے سر میں کنپٹی میں دو کولیاں تکتا ہے یہ گر جاتا ہے وہیں پولیس بالے جو وہاں موجود ہیں کچھ تو سربت پینے گئے ہیں لیکن کچھ وہاں موجود ہے بیہار پولیس بالے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں موکدرسک بنے رہتے ہیں یا یوں کہیں کہ ہزرے بن جاتے ہیں تو دو گولی سر کے پچھلے حصے سے کنپٹی میں سر میں اور تیسری گولی اور داکی ساتھی ہے یہ گر جاتا ہے کھون سے لگ پت اس کے بعد وہ اپرادی اکیلا اپرادی بکالت کھانا میں گھستا ہے جہاں بکیروں کی بھیر ہے وہ اسی بکالت کھانا کے راستے سے بھاگنے لگتا ہے ایک منسی ہے جس نے پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن جب یہاں منسی کو پیچھا کرتے دیکھتا ہے تو وہ ہاتھ میں پسٹول لے ہوئے ہیں پسٹول سے فائر کر دیتا ہے دیکھیں کہنے والی یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے امیت سنگھ کو گولی ماری تو خون کے چھیتے اس کے چہرے پر لگ گئے تھے اس لیے اس نے بھاگتے وقت اپنے چہرے کو گمچھے سے لپیٹ لیا تھا تو پسٹول سے فائرنگ کی اس نے بکالت کھانا میں امیت سنگھ کی ہتھیا کرنے کے بعد اور منسی نے جب پیچھا کیا اس نے گولی کی آباس سن لی تو وہ پیچھے رہ گیا تو کہتے ہیں کہ جب یہ آگے بڑھ رہا تھا بکالت کھانا سے ابھی باہر نہیں نکل پایا تھا تب ہی اس کا پیر ایک بینچ میں پھس گیا یا گر گیا اس کا ایک پسٹول وہاں گر گیا وہاں پسٹول گر گیا جس پسٹول سے اس نے ہتیا گئی تھی ساتھ میں ایک راؤٹر بھی گرا وہاں راؤٹر اب پولیس کے پاس ہے یا مہتوپن شراغ دے سکتا ہے وہاں جیو کا راؤٹر ہے وہاں بتا سکتا ہے کہ یہاں راؤٹر کس کا ہے لیکن جب یہ گرا اور پھر اٹھا تو ساید اس کے پاس ایک بیگ تھا اس کے پاس دوسرا پسٹل بھی تھا اس نے پسٹل لکھا لیا اور پھر یہ بکالت کھانا کے باہر آیا وہاں ایک اس کا سیوگی بائی کے سٹارٹ کی ہوئے کھرا تھا اسے تو معلوم ہی ہو کیا ہوگا کیونکہ گولیوں کی آباز آ گئی تھی جب پہلی گولی چلی تھی تو لوگوں کو لگا تھا کہ کوئی ٹائر بھٹا ہے باہر لیکن پہلی گولی کے بعد دوسری گولی تیسری گولی اور پھر بکالت کھانا کے بیتر چوٹ ہی گولی اس کے بعد تو سب کچھ سپسٹل تھا دیوگھر کوٹ پریسر میں یہ ہتیا بہت برسوں کے بعد لوگ بھول گئے تھے جب میں پرانی دائری کو دیکھتا ہوں تو دیوگھر کوٹ پریسر میں اس کے پہلے انیشتو بار میں میں نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایک بہت ہی بڑے اپرادی کی ہتیا پیسی کے دوران کی گئی تھی بم مار کر جس کا نام تھا لال ناج سروبر جسے کھڑک باؤس کہتے تھے تو باہر کھڑا اپرادی امیر سنگھ مطلب مہاکال گینگ کے سویمبھو کمانڈر کو مارنے والا یا اپرادی کو اپنے ساتھ جو ہتیا کر باہر آیا ہے لے کر بھاگ جاتا ہے بی آئی پی چھو کیوں اور اس کے بعد تو پتہ ہی ہے تو وہاں دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہتھکری نہیں باندھ رکھی گئی تھی جب گولیاں چل جاتی ہے امیر سنگھ گر جاتا ہے امیر سنگھ مارا جاتا ہے تو اب بیہار پولیس بالوں کو لگتا ہے ہم تو فسیں گے بیٹا تو مرے ہوئے امیر سنگھ کو یا یوں کہہ لیں تب تک ملت گوشت نہیں کیا گیا تھا گھائل امیر سنگھ کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکری پہنائی زاتی ہے پھر یہ پولیس بالے اتنے ڈرے ہوتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں کہ وہاں گھائل یا ملت امیر سنگھ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشیس بھی نہیں کرتے ہیں امیر سنگھ کا ہی سہیوگی ہوتا ہے جس کی پہچان ابھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ایک ویڈیو بائرل ہو رہا ہے جو اسے اٹھاتا ہے کچھ اور لوگ مدد کرتے ہیں اس میں بھی امیر سنگھ کے ہی لوگ دیکھیں پھر اسے اسپٹال لے جائے جاتا ہے زہاں امیر سنگھ کو ملت گوشت کر جاتا ہے جس بیکتی نے جس یوبک نے گھائل امیر سنگھ کو اٹھایا آگر عرف ٹنگرا ہے وہ ابھی پٹنا جلے کا ہی اپنا دی ہے اس سے امیر سنگھ کی دشمنی تھی تو دیکھئے اب امیر سنگھ تو مارا گیا امیر سنگھ کو مارا کس نے یا کہانی الگ ہے اس کا سراغ ابھی کھل نا ہے دیکھئے بیہار کا گینگ بار پٹنا کا گینگ بار جا کر شما ہوتا ہے دیو بھر میں کہانے بارے کہتے ہیں کہ امیر سنگھ کو مارنے کی کوش بیور جیل کے بھی کس رہی تھے باب بیٹا گیروں سے بھی پنگ تھا لیکن جیل کے بھی سار سرک چھ گھیرے میں رہتا تھا اس لیے جیل کے بھی تر اس کی ہتھی نہیں ہو سکی دیکھ جب بڑا اپرادی ہوتا ہے تو یہ مارنے والا جو گینگ ہے وہ کسی دوسرے سہر کو تلاستا ہے اس کی بزے ہوتی ہے کیونکہ دوسرے سہر میں جا کر اپرادی جو تارگیٹ پر ہے وہ اپنے کو تھوڑا نسچند پاتا ہے جیسا یہاں دیوغر میں عمل سنگھ پا رہا تھا پھر جو مارنے والا گروہ ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے سہر میں جا کر ماریں گے تو وہاں کی پولیس اس ہتیا کان کو یہاں مان کر کہ ایک ہتیا ہو گئی بھول جائے کیونکہ اسے پتا ہے کہ گینگوار اس کے سہر میں نہیں ہو نا ہے وہاں تو بابا بیدنا تھدھام کی نگری ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دیوغر میں بیہار کی اپرادیوں کا بشیر رہا ہے بڑھ اور مقامہ کے کئی بڑے گینگسٹر وہاں آلستان بنگلہ اس کا راج کب کھولے گا جب کھولے گا تو آپ کو ہم بستہ سے بتائیں گے لیکن دیکھئے جیل پولیس کوٹ کوٹ میں کوئی سی سی ٹی بھی نہیں تھا اب دیکھئے 18 جون کو جو ہتیا ہوئی ہے جیسا ہم نے شروع میں کہا 17 جون کو اسے دن کے 10 بج 45 منت میں بے ارزل سے باہر نکالا گیا دیو ہر کوٹ میں پیسی کو لے جانے ہٹ اور اسے لے جانے کیلئے حوالہ کیا گیا بیہار پولیس کے سب انسپیکٹر رام آب 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 پولیس 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 پتار بیہار پولیس بیہار پولیس لگاتار جھوٹ بولتی رہی بیان بدلتی رہی دیکھیں یہ کہیں سے نیم نہیں ہے کہ آپ رادی کو آپ اس کی گاری ملے جائیں گے تو امیت سنگھ کو مہا کال گین کے شویم بھو کمانڈر کو لے جائے جانا تھا ٹرین سے اس پی سپاہیوں نے بیان دیا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کون سی ٹرین کب آتی ہے تو کسی نے کہ دیا کہ پٹنا پوری ٹرین سے جسی دی پہنچے تھے لیکن ایک بات کہی گئی کہ رات کو جسی دی پہنچے تھے سترہ جون کو نو بزے اور اس کے بعد رات بھر رہے جسی ڈی اس تی سن پر پھر اٹھارہ جون کی صبح لے گئے دس بجے کوٹ میں پی سی کے لیے پر یہ پولیس بالوں کا جھوٹ تھا کیونکہ سارے پولیس بالے امیت سنگھ کے ہاتھوں بکھے ہوئے تھے سچائی اب یہاں جا کر نکلی ہے کیا جب بیور جیل پٹنا سے نکلا پولیس والوں کے ساتھ دیو گھر جانے کے لیے تو اس کے لیے بیابک نیزی بندوبست کی گئی تھی اس کی منگیتر اس کی گرل فرین پٹنا میں کہاں شبار ہوئی اس کی گاری میں یہاں ابھی معلوم کیا جانا ہے لیکن یہاں کوئی ٹرین سے دیو گھر نہیں گیا تھا یا خود بریزا گاری کو ڈرائی کر رہا تھا اور اس کی گرل فرین اس کے ساتھ گاری میں پٹنا سے دیو گھر لمبا راستہ ہے اور اس بریزا گاری میں ڈرائی کٹ ہوئے امیر سنگ ساتھ میں گرل فرین دونوں آگے پیچھے والی سیت پر دو سپاہی دیکھئے کل پانچ پولیس والے ہیں اب باقی تین کہا گئے تو پیچھے سے دو اور گاریاں چل رہی تھیں جو دو گاریاں اور تھی ان میں ایک نکسن تھا اور تیسرا گلن جا تھا یہ تین وں کل ست ست آیس لوگ ان مارک سے یا ان سالن سے دیو گھر پہنچے تھے آمیت سنگھ کی پیسی کو لے کر تو دیو گھر پہنچے راستے بھر سہیر سپاٹا چلا دیو گھر میں نہ اسٹینشن پر رکے نہ کہیں اور رکے دیو گھر میں صاحب پوکھر ہے وہاں پارٹی ہوئی امیت سنگھ کے دوستوں کی یہ جو رینجر صاحب جن کا مکان وہاں ہے صاحب پوکھر میں کہا جاتا کہ رینجر صاحب کا بیٹا امیت سنگھ کا دوست ہے اور رینجر صاحب کا مکان پٹنا میں آس پاس ہے تو رات کو پارٹی ہوتی ہے صبح میں یہ جو تین گاریاں بیہار سے گئی بریزا نیکسن اور کلینجا اس سے نہیں چونکہ ڈان ہے آمیت سنگھ زیل گیا ایک فورچون ارگاری سے یا فورچون ارگاری دیو گھر کی تھی اس کی بیبستہ آمیت سنگھ کے ساتھیوں نے مہیں کرائی تھی تو دیکھئے کس طریقے سے پولیس گلام تھی لیکن آمیت سنگھ کا خاتمہ ہونا تھا ہو گیا آمیت سنگھ کا خاتمہ کیوں ہوا جیل کے بیتہ کی دسمانی کہا جارہ کہ بیٹا میں زمین کو لے بیباد چل رہا تھا بیٹا میں راجپوت اور بھومیار گینگ کے بیچ بیباد چل رہا تھا آمیت سنگھ راجپوت تھا اس کے کئی دسمان بھومیار تھے لیکن بھومیار کے کئی گروہ بھی اس کے ساتھ تھے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں پاندو سینہ کے سنجے سنگھ سے بھی اس کی یاری تھی اسی کارن یہ کہا گیا کہ جو پچھلے مہینے پٹنا میں عربل کے پرور بیدھائک پاندو شینہ کے پرانے جھنڈا بردار چترن جن سرما کے دو بھائیوں کی جو ہتیا ہوئی اس میں بھی اس کی ساجس کا نشان مل رہا تھا لیکن اس کی آدھیکاری پستی ابھی نہیں ہے اور اس سنبھن میں پولیس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس کے سمپرک میں جو دوست اور دشمن رہے ہیں اس میں بھوٹن چودری آرہ کا پرادی رنجیز چودری آرہ کا پرادی پبن چودری آرہ کا پرادی اور آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ جیل کے بھی تر اس کے کیسے رہی تھے اس پر کئی طریقے کے دعوے اور پتی دعوے ہیں تو مہا کال گین کے جو سیمبو کہ بیہار پولیس کا ہی کوئی نہ کوئی سمان ہے جو امیر سنگھ کے دشمنوں سے ملا ہوا تھا اور جس نے دیوگھر کوٹ پریشن میں آسانی سے ہتیا ہو جائے اور اس بات کو بھی دھیان رکھئے جو ہتیارہ ہے اکیلا ہتیارہ ہے باہر تو دوسرا انتظار ہی کر رہا تھا وہ کتنا بڑا دودان تھے کہ وہ بکالت کھانا کے بھیتر باہر جا کر سرستہ میں ہتیا کرتا ہے پھر بکالت کھانا میں جہاں تمام مکیل ویتھیں ہاتھی آراتے ہوئے باہر چلا آتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تو یہ کہانی مہا دیکھنا ہوگا تو دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کیجئے گا ایک اور اندرود کہ آپ مجھ سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں مجھے کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی بھول صدار چاہتے ہیں یا سیدھے تو آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں گیانی شو لائی جی میل کر سکتے ہیں میل کرتے وقت آپ اپنا نمبر بھی جرور لکھ کر بھیجے جرور ہونے پر ہم آپ سمپرک کریں گے آپ کی پہچان کو ہم تب تک گوپنی رکھ ہے سب تک آپ سے نمو